بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سچی اور اچھے قصے سننے کے لئے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو جو آج کا قصہ ہے وہ ہے آجمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو زہل کے متعلق گلاب لفظ سن کر گوشتہ کیوں آیا رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور ایک صحابیہ بھی تھی اکثر لڑائیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا کرتی تھی جکمیوں کی دعوی دارو فرمایا کرتی تھی اور مسکلین اور سہادہ کی نسو کو اٹھا کر لایا کرتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی حجرت کے بعد سادھی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادھی کے دن ان کے گھر تصریف لے گئے تھے وہاں چند لڑکیاں خوشی میں سیر پڑ رہی تھی جن میں انسار کے اسلامی کارنا میں اور ان کے بڑوں کا ذکر تھا جو بدر کی لڑائی میں سہید ہوئے تھے ان میں سے ایک نے یہاں مصرہ بھی پڑا ہم میں سے ایک ایسے نبی ہے جو آئندہ کی باتوں کو جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پڑھنے کو منع فرما دیا کیونکہ آئیدہ کے حالات اللہ ہی کو معلوم ہیں رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو زہل کے قتل کرنے والے میں ایک عورت جس کا نام آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اتر بیچا کرتی تھی وہ ایک مرتبہ چند عورتوں کے ساتھ حضرت رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی گئی تھی اور ان سے نام حال پتہ وغیرہ جیسے کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے دریافت کیا انہوں نے بتا دیا ان کے والد کا نام سن کر وہ کہنے لگی کہ تو اپنے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے ابو زہل چونکہ عرب کا سردار اور میں سمار کیا جاتا تھا اس لئے اپنے سردار کا قاتل کہا یا سن کر رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسہ آ گیا اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے گلام کے قاتل کی بیٹی ہوں رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرت آئی کہ ابو زہل کو اپنے باپ کا سردار سنے اس لئے انہوں نے اپنے گلام کے لفظ سے ذکر کیا آسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو زہل کے متعلق گلام کا لفظ سن کر گھسہ آیا اور کہنے لگی کہ مجھ پر حرام ہے کی تیرے ہاتھ اتر فروز کروں رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مجھ پر بھی حرام ہے کی تجھ سے خریدوں میں نے تیرے اتر کے سوا کسی اتر میں گندگی اور بدبو نہیں دیکھی فائدہ رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کی میں نے بدبو کا لفظ اس کے جلانے کو کہا تھا یا ہمیات اور دینی گہرت تھی کی دین کے اس سخص دثمن کے متعلق وہاں سرداری کا لفظ نہ سن سکی آج کل دینی کے بڑے سے بڑے دثمن پر بھی اور اس سے اوچے سے اوچے لفظ بولے جاتے ہیں اور اگر کوئی سخص منع کرے تو وہاں تنگ نظر بتا دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد ہے کی منافق کو سردار مت کہو اگر وہاں تمہارا سردار ہو گیا ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراج کر دیا ہے دوستو آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے جرور دیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ آپ بھی